خدا اندیس و مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو پریس آلالویہ ہم دیکھتے ہیں خدا اند کے زندہ کلام میں سے نکالیے سب لوگ میرے ساتھ یہ سایہ نبی کا صحیفہ وہ کتاب جو بائبل مقدس میں یہ سایہ نبی کے نام سے مختص ہے اس کا دسمہ باب میں نے پیچھے بھی جب لاس ٹائم میٹنگ لیڈ کی تھی تو یہ ریفرنس پڑا تھا آج ہم دیکھیں گے میں ایک دفعہ پہلے بھی اس ریفرنس پہ اس آیت پہ منادی کر چکا ہوں لیکن خدا نے مجھے اس کو نئے طریقے سے سمجھنے کا موقع دیا تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس چیز کو شیئر کروں اس کا دسمہ باب اور اس کی ستائیسویں آیت ہے یہ سایہ دسمہ باب اس کی ستائیسویں آیت لکھ ہے اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوہ تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا اور وہ جوہ مسا کے سبب سے توڑا جائے گا سب لوگ بلند واد سے بولیے اور وہ جوہ مسا کے سبب سے توڑا جائے گا ہر بہن ساتھ والی بہن کو کہے کہ بہن آج یسو تیرا جوہ مسا کے سبب سے توڑ دے گا بھائی ساتھ والے بھائی کو کہے پوزیٹیف بولیے کہیے کہ خدا آج تیری زندگی میں محیسیٰ کرے گا خدا تجھے بحال کرے گا ہیلیلویہ خدا ان کے اس خوبصورت کلام کے لیے جو اس نے ہمیں دینا ہم آغازی میں تالیا بجائیں گے یہ ختم بات ہے یہ خوبصورت بات ہے کہ مسا اللہ اللہ حالیلیہ اس سے ختم بات نہیں ہو سکتی اس سے خوبصورت بات ہو ہی نہیں سکتی کہ ہمارا جوہ توڑ دیا جائے گا ہمارا بندھن کھول دیا جائے گا ابلیس نے جس بیڑی میں جس زنجیر میں ہمیں بسوں سے جکڑا ہوا ہے ہم ہل نہیں سکتے اسے آج خدا اس کو توڑ دے گا مسا کے سبب سے اللہ اللہ لفظ مسا انگلیش میں عبرانی لفظ ہے ما شیخ اس سے مختصہ اس میں سے نکلے اس کا مطلب ہے ملنا رب کرنا تیل ڈال دینا رگڑنا یہ لفظی معنی ہے اس کے مسا کے کسی بھی چیز سے لے کے رب دینا لبریس کر دینا چپڑ دینا بلکل بلکل آگے پیچھے سے تیلو تیل جا دینا اس کی تین اقسام ہوتی ہیں مسا کے تھری ٹائپس کاہن کا مسا بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے خروج اٹھائیس باب اس کی اکتالیسویں آئے انتیس باب ساتویں آئے نبی کا مسا پہلا مسا اور سے سنیے گا اسٹیڈی کو لائف ٹائم آپ کے کام آئے گی جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھ لیں جو یاد رکھ سکتے ہیں یاد رکھ لیں کیونکہ آج جو جوا ہے وہ مسا کے سبب سے توڑا جائے گا اسٹیڈی کو ذہن میں رکھ لیں بولنا نہیں ہے آپ نے کاہن کا مسا خروج اٹھائیس باب اکتالیسویں آئے انتیس باب ساتویں آئے سیکنڈ نبی کا مسا پہلا سلاتین انیسویں باب سولویں آئے تیسرا تیسری قسمہ مسا کی بادشاہ کا مسا پہلا سیمول نوہ باب سولویں آئے پہلا سیمول دسوہ باب پہنڈی آئے تین قسم کا مسا مسا کے جو مقاصد تھے وہ دو تھے دو وجوہات تھی مسا کرنے کی کیوں مسا کیا جاتا تھا یا لوگ کیوں مسا ہوتے تھے عام اقصد جو تو اس کا مسا ہونے کا خواتین بناو سنگھار کے لیے مسا کی جاتی تھی شہزادیوں کو خوشبووں سے پناہنٹ کیا جاتا تھا حرب کی جاتی تھی مختلف قسم کی خوشبویں ان پر شہزادیوں پر تاکہ ان کے پاس خوشبو آئے ان کے چہرے کی خوبصورتی بڑھ جائے ان کو مختلف قسم کے عطروں سے مسا کیا جاتا تھا دوسری چیز جو لاشیں تھی قرآن دور میں جب کوئی شخص مر جاتا تھا اس کو بھی مختلف قسم کے تیلوں سے مختلف قسم کے مسالہ جات سے ان کو مسا کیا جاتا تھا تاکہ جو ان میں سے تافن نہ اٹھے بدبو نہ اٹھے ان میں سے یہ ایک عام وجہ تھی اس کی خاص وجہ بھی تھی مذہبی وجہ جسے کہتے ہیں وہ وجہ یہ تھی کہ مختلف قسم کے ہتیار ویپنز ڈھال سپریں مسا کی جاتی تھی تاکہ جب دشمن کے ساتھ لڑائی ہو ان سے فائٹ کی جائے تو دشمن پر فتح پائی جائے ہیکل کے جو برطن تھے ہیکل کی جو چیزیں تھی ان کو مسا کیا جاتا تھا مسا کرنے والے تیل سے کس لیے مسا کیا جاتا تھا تاکہ ان کی تقدیس ہو جائے ان کو پاک کر دیا جائے کیونکہ وہ چیزیں ہیکل میں پرزنٹ کی جانی ہے وہ برطن ہیکل میں رکھے جانے ان کو پاک کیا جائے تقدیس کے لیے اس لیے ان کو مسا کیا جاتا تھا یہ ایک بنیادی تعلیم ہے مسا کی ویسے تو بہت ڈیٹیلڈ ہے کافی لمبی ہے لیکن یہ ایک بنیادی لیسن ہے مسا کا مسا کیوں کیا جاتا تھا مسا کی اقسام کتنی ہے یہ دو بنیادی مقصد تھے مسا کے اب مسا جب کسی زندگی میں آتا ہے جب مسا کسی شخص پر آتا ہے جب کسی شخص کو مسا کیا جاتا ہے اس کا ریزرڈ کیا ہوتا ہے مسا سے واضح تبدیلی رونما ہوتی ہے ایک تبدیلی جب کسی شخص کو مسا کیا گیا ہے وہ چاہے آج ہو چاہے کل ہو چاہے پرسو ہو چوتھ ہو لیکن جو ممسو ہے جس کو مسا کر دیا گیا ہے خدا کے خادم نے خدا کے رسول نے خدا کے نبی نے تبدیلی اس کی زندگی میں رونما ہو کے رہے گی بتائے گا ضرور ایک دفعہ کہ میں ممسو ہوں میں انائنٹڈ پرسن ہوں ہم دیکھتے ہیں عام سا انسان ہوتا ہے لیکن جب وہ شخص مسا کر دیا جاتا ہے تو تبدیلی رونما ہوتی ہے دعود کو ہم دیکھیں گے حضرت دعود علیہ السلام بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں ان کی زندگی کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا نے نبی کو کہا جا کے اسرائیل کے لیے بادشاہ کو مسا کر کیونکہ وہ نبی ہے وہ اس بات کے لیے ہمیشہ تیار ہے کہ خدا کی بات مانیں وہ ذمہ دار ہے اس بات کا اس کو ماننی پڑے گی خدا کی بات نبی کو خدا نے کہا جا کے اسرائیل کے لیے بادشاہ کو مسا کر دے نبی اٹھا اس نے سینگ میں تیل بھرا چل دیا نبی کو مسا کرنے کے لئے دعوت کے باپ سے ملا جا کے اس نے کہا جناب مجھے خدا نے بھیجا ہے کہ میں اسرائیل کے لئے بادشاہ کو مسا کروں تو تیرے بیٹوں میں سے کوئی ایک شخص نبی ہونے کے لئے بلایا گیا دعوت کا باپ بہت خوش ہوا اس نے کہا میرے بیٹوں میں سے کوئی ایک شخص بادشاہ ہوگا یہ میرے لئے بہت خوشی کی بات ہے اس نے اپنا وہ بیٹا جو سب سے زیادہ خوبصورت تھا اونچا لمبا چوڑا پرسیوم لگاتا تھا بڑی خوبصورت شیو کرتا تھا اچھا سا کوٹ پہنتا تھا اچھے کپڑے پہنتا تھا لے آیا نبی اس نے کہا سر یہ میرا سب سے خوبصورت بیٹا ہے بڑا بیٹا ہے آپ پلیز اس کو مسا کریں سیمویل نے اس سے دیکھا اس نے کہا یقینا یہ بہت خوبصورت شخص کیا کمال لگے گا جب یہ بادشاہ کے کپڑے پہنے گا وہ اس کو مسا کرنے لگا اس نے کہا یار اتنا ہینڈسوم انسان اور خدا کہہ رہا ہے کہ اس کو مسا نہیں کرنا یہ بادشاہ نہیں ہے اس کے بعد اس نے کہا خدا کہہ رہا ہے یہ بادشاہ نہیں ہے دوسرے بیٹے کو لے گیا وہ دوسرے کو لے گیا وہ بھی بڑا خوبصورت تھا اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں اس کا قد بہت زبردست تھا اس کے بال بہت خوبصورت تھے بڑا ہینڈسوم شخص سیمویل نے کہا یقینا یہ شخص بادشاہ ہو سکتا ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ بیوٹی فل ہے اس کی موچھے بہت زبردست ہے تاؤ والی ہیں کمال شخص لے گا بڑا بیوٹی فل ہے بادشاہ تو ہونا چاہیے اس کو اچھا سینگ سے مسا کرنے لگا خدا آنے کا روح جا یہ بھی نہیں ہے سیمول سوچ میں پھانے گا اس نے کہا یہ شخص کون ہوگا ایک بیٹا آیا دو آئے تین آئے اٹلیسٹ بیٹا ہی نہیں ہے پیچھے کوئی سیمول نے کہا جناب آپ کا کوئی اور بیٹا ہے وہ مایوس تھا اس نے کہا کس کے سارے بیٹے ہو گئے کہ میں نے غلط بات تو نہیں سن لی کئی مجھے دھوکہ تو نہیں ہوا خدا جب نبی کو غلط بات کہتا ہے تو دھوکہ نہیں ہوتا غلط نہیں ہو سکتا اس نے اس سے پوچھا اس نے کہا تیرا کوئی اور بیٹا ہے تو مجھے بتا اس نے کہا ہاں ہے ایک چھوٹا بیٹا میرا نگلیکٹڈ سن بھیڑ بکریہ چلاتا ہے اس کے پاس سے بھیڑ بکریوں کی بدبو آتی ہے اس کے باب نے کہا ہوگا کہ وہ اتنا خوبصورت بھی نہیں ہے وہ تو بھی ایسی لڑکا صحیح ہے اس کو تو اکل ہی کچھ نہیں ہے یہ کتنے خوبصورت بیٹے میں نے تو یہ دکھایا تجھے ان میں سے کوئی پسند نہیں آیا اس نے کہا پسند میری نہیں پسند خدا کی ہے اس نے کہا اس کے پاس سے بھیڑ بکریوں کی بدبو آتی ہے اس کے پیروں میں گوبر لگا ہوتا ہے اس کے بال بکھرے رہتے ہیں جنگلوں میں ساز جا کے بجاتا رہتا ہے بانسریہ بجاتا ہے سرنگیاں بجاتا پھرتا ہے اس کو تو کسی چیز کی ہوش نہیں ہے سرنگی بجانے والا کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے اس نے کہا نہیں جو کچھ بھی ہے تو اس کو لیا اور کوئی شخص نکلا ہوگا گھر سے داؤد کو ڈھونڈنے کے لیے آوازیں دیتا پھرتا ہوگا جنگل میں داؤد داؤد کیویٹ تو کدھر ہے تو یہ باپ بھولاتا ہے وہ بھیڑ بکریاں چرانے والا آ گیا آخر کو گھر جیسے ہی نبی نے اس کو دیکھا جیسے ہی خدا کے بھیجے ہوئے نے اس کو دیکھا بکھرے بال پاس سے بدبو آ رہی ہے کپڑے بھی شاید بہت خوبصورت نہیں ہیں جوتی بھی شاید بہت آلانی ہے ہار میں بھیڑ بکریاں چرانے والی چھڑی ہے اس کے خدا نے کہا یہی ہے اس کو مسا کر دے یہ اسرائیل کا بادشاہ ہوگا یہ میرا چنہ ہوا ہے میں اس کو مکا کروں گا میں اس کو برکر دنگا عزیزوں خدا خوبصورت شیو نہیں دیکھتا بیوٹیفول ڈریس نہیں دیکھتا کوٹ نہیں دیکھتا اچھا تھا خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے ٹائی کتنی مہنگی لگائی ہے خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے پنتالیس ہوگے موزے پہنے ہوئے ہیں نیور خدا دل پہ نگاہ کرتا ہے دعود کیوں موسا کیا گیا جاتا تو جنگلوں میں تھا چراتا بھیر بکریاں تھا لیکن کرتا خدا کی ہم تھا اس کو موسا کیے جانے کی وجہ اس کا گھمند اس کا فخر اس کی طاقت اس کا روب اس کا دب دبا نہیں تھا اس کے بڑے بڑے مسلز نہیں تھے اس کا فخر اسرائیل کا خدا تھا اس لیے موسا کیا گیا میرے ایسی تو موسا واضح تبدیلی لے کر آتا ہے جب خدا نے آپ کو موسا کرنا ہے وہ آپ کو ڈھوم لے گا چاہے آپ جنگل میں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے کسی کو یہ سوچ کے ریجیکٹ نہ کریں کبھی بھی کہ یہ تو عام سا انسان ہے اس کی کیا بات سننے سنے ضرور کہتا کیا ہے عام سا انسان ہے ابھی ہم سنتے ہو تو عام سا پادری تھا پادری صاحب کو انور فضل صاحب کو کبھی کو جانتا ہی نہیں تھا شخصیت ایسے بدلی وہ اس ٹائم انٹرنیشنل میڈیا پر پریزنٹ ہوتا ہے وہ شخص دنیا اس کو دیکھتی ہے انور فضل سٹیج پر جاتا ہے تو دنیا اس کی سننے پر مجبور ہو جاتی ہے وہ ٹی وی پہ ہی دعا کرتا ہے تو لوگوں کو شفاہ ہو جاتی ہے اس کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو چھولے وہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جہاں میرے الفاظ جاتے ہیں خدا کی قدرت ساتھ جاتی ہے آپ کو اپنے آپ کو اچھا پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ اپنے مطابق جو آپ کے پاس بیسٹ ہے چرچ آئیں تو بیسٹ پہن کے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ پہنے کسی کو دینا ہے تو جو آپ کے پاس بیسٹ ہے وہ دیں ہم دیتے ہیں کسی کو تو کیا بیٹے کے سپول کے شود ہوتے ہیں ایک سال بچارہ پہن پہن کے ایک سال تو ڈی کسا مار دا ہے ڈی کسی ہے تو ہاتھ کہنے چاہ دے دے کوئی گال نہیں خدا تنو اور دے دے گا کوئی گال نہیں بھائی ٹوٹے دیں جوتے کیوں نہیں کیوں نہیں کلام میں لکھا ہے کہ ساؤل کو تو تیل کی کپی سے مسا کیا گیا تھا لیکن داؤد کو سینگ سے مسا گیا تو کپی اتنی سے ہوتی ہے سینگ اتنا بڑا ہوتا ہے بھرا وائل سے اس کے اوپر ڈال دیا گیا تھا ساؤل کو کپی سے مسا کیا گیا تھا یقین ہم اس کی ضرورت اتنی تھی داؤد کو سینگ سے مسا کیا گیا تھا یقین ہم اس کی ضرورت اتنی تھی آپ اپنے مطابق بیسٹ دیں جس کو دینا ہے آپ اپنے مطابق بیسٹ ہو کے چاہیں آپ اپنے مطابق خدا کے لئے بیسٹ کریں تبدیلی رونما ہوتی ہے واضح تبدیلی شخصیت بدل کے رہا جاتی ہے دعود شخصیت یکسر بدل گئی دعود اس سے پہلے میدان جنگ میں اترتا جاتی جولیت کو مارنے کے لئے بائبل مقدس بغور پڑیے لکھا ہے کہ اس سے پہلے وہ اترتا تھوڑا سا تاریخ کو گوھر کریں تو پتا چلے گا کہ اس سے پہلے وہ میدان میں اترتا وہ مسا کیا جا چکا تھا اس کے اوپر وہ مسا تھا تب جا کے اس نے جاتی جولیت کو مار گر آیا جب آپ پر خدا کا مسا ہوگا جب آپ پر خدا کی قدرت ہوگی تو پھر آپ کسی جاتی جولیت سے نہیں ڈریں گے آپ کا قد چاہے پانچ فٹ ہے جاتی جولیت آگے بارہ فٹ ہے آپ اسے رڑ پڑیں گے کیونکہ خدا کی غیوری یہ کر دکھائے گی عزیزو واضح تبدیلی جو انائنٹڈ خادم ہے جو انائنٹڈ شخص ہے اس کی زندگی میں واضح تبدیلی ہوتی ہے نظر آتی ہے وہ تبدیلی کسی بھی طرح سے ہو بیڑے بکریاں چراتا تھا آج اسرائیل قوم کا پیشوا ہو گیا ہے بھار گلونی کی گلیوں میں پھیر آج امریکہ کی گلیوں میں پھرتا ہے آج کینیڈا کی گلیوں میں پھرتا ہے یسو مسیح کے کلام کی منادی کرتا ہے پوزیٹیو تبدیلی آ جاتی ہے لوگوں کو عام نہ سمجھیں کسی شخص کو عام نہ سمجھیں ہر شخص خاص ہے کیونکہ یسو ہر انسان کو محبت کرتا ہے اور جسے یسو محبت کرتا ہے وہ عام انسان نہیں ہوتا وہ خاص انسان ہوتا ہے مسا جو ہے میرے عزیزو تبدیلی تو واضح لے کے آتا ہے جس کی زندگی میں ہوتا ہے لیکن جس کی زندگی سے جاتا ہے تب بھی واضح تبدیلی آتی ہے آتا ہے تو واضح تبدیلی جاتا ہے تو واضح تبدیلی بائبل مقدر میں ہم ایک اور نبی کو پڑھتے ہیں خدا کا خادم ہے اور قاضی بھی رہا ہے خدا کا بہت بڑا سورما ہے سمسون بائبل میں لکھا ہے کہ وہ پیٹ سے ہی ماں کا نظیر تھا جب وہ اپنی ماں کا رحمت تھا خدا ہم کلام ہوا اس کے سر پر اس طرح نہیں لگوانا وہ پیٹ سے ہی میرا نظیر ہوگا انوینٹیڈ آدمی ہے مسا کیا ہوا انسان ہے اس قدر زبردست سورما ہے اس قدر پاورفل شخص ہے کہ اس کے سامنے کوئی پھاٹک پھاٹک نہیں ہے ہزاروں کی فوج ہے وہ ایک اکیلہ ہی اڑا دیتا ہے ان کو کلام میں لکھا ہے کہ ایسا زبردست نظیر ہے فلسطیوں کے خلاف تو بہت بڑا عذاب ہے جو خدا کا نظیر ہوتا ہے جو خدا کا ممصور ہوتا ہے وہ ابلیس کے لئے بہت بڑا وعبال ہوتا ہے وہ جدر کھڑا ہوتا ہے ابلیس بھاگ ادھر ادھر ہو جاتا ہے کہ یہ تو آگیا ہے یہ تو ساری بدرویں نکال دے گا یہ تو سارے بیماروں کو اچھا کر دے گا لہذا بہتر ہے کہ میں ہی یہاں سے چلا جوں یہ تو نہیں جائے گا مجھے ہی جانا پڑے گا جب سمسون جنگ میں لڑنے کے لئے جاتا ہوگا تو فلسطی ایک دفعہ سوچ میں پڑھ جاتے ہوں کہ یار یہ آگیا ہے کلام میں لکھا ہے ایک گدے کے جبرے کی ہڈی سے جوان گدے کے جبرے کی ہڈی سے اس نے ایک ہزار فلسطی کیلے نہیں مار دی ہے ایک آدمی آپ سوچیں کہ ایک شخص کو ایک ہزار آدمی پڑھ جائیں وہ ایک ایک تھپڑ بھی مارے ہیں ایک ہزار تھپڑ اگر کسی ایک انسان کو پڑھے تو اس کا کہ وہ مر جائے گا میرے خیال دیں ایک ایک مکہ ایک ہزار مکہ اگر اس شخص کو پڑھ جائیں لیکن آپ یہ سوچیں کہ کیسا زبردست نظیر ہے کیسا کمال ممسو ہے کہ ایک ایک ہزار پہ غالب آگیا ہے اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے ایک ہی محرد ہے کہ وہ مسا کیا ہوا شخص ہے وہ نہیں ڈرتا ہزاروں کی فوجوں سے بھی لکھا اور خدا کی روز پر زور سے نازل ہوئی اور اس نے ایک جوان گدے کے جبرے کی ہڈی سے کوئی فلسطی مار دیئے پھر کیا ہوا مسا لوز کیسے ہوتا ہے مسا لوز کیسے ہوتا ہے کیسے چلا جاتا ہے اس کی وجہ ایک ہی ہے اس کی بہت زیادہ وجوہات نہیں ہیں اس کی صرف ایک ریزن ہے اور وہ ریزن ہے گناہ خدا کے کلام کے مخالف چلنا آپ لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مسا ہو ہم یہ کام کریں خدا کے لئے لیکن گناہ مسا کو لوز کرنے کے لئے صرف ایک ہی چیز کافی ہے اور وہ ہے گناہ خدا کے کلام کے خلاف چلیں مسا خود با خود زتم ہو جائے گا خدا کے کلام کے ساتھ چلیں مسا ٹھہرا رہے گا اس کو غیر قوام میں ایک عورت پسند آگئی بھاپ نے کہا اس نے کہا تیری قوم میں کم ہورتے ہیں کم لے لکھی ہیں بھائی تو کسی سے شادی کر لے تو جس سے کہہ گا میں تیری شادی کروا دوں گا تو ادھر کدھر جا رہا ہے وہ غیر قوام ہے ادھر شادی نہیں کرنی اس نے کہا نہیں بھا جی میں مرا جاتا ہوں اس کے لئے وہ مجھے پسند آتی ہے آج بھی ایسا ہوتا ہے ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے غیر قوام کی طرف راغب ہوتے ہیں غیر قوام کی طرف ان کے دل مائل ہوتے ہیں اس کا نتیجہ ابھی میں بتاتا ہوں ایٹلیسٹ کر لی شادی اپنا راجہ رادی کر لے آسمسون صاحب نے ہو گئی شادی آگئی بیگم اس سے راز خوشتی تھی تیری طاقت کا راز کیا ہے اتنی قوت تیرے پاس اتنی پاور تیرے پاس تیری دہشت تیرا دب دب آیا سا زبردست ہے اس کا راز تو بتا جو اڑ گول دیتا تھا کیونکہ خدا نے منع کیا تھا بتانا نہیں ہے کسی کو سیکرٹ ہے راز ہے پھر پوچھا اس نے کہا کہ مجھے نا تازہ رسیوں سے بان دو تو میری جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی اچھا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس نے اپنی قوم کو بتا دیا اس نے کہا کہ بھئی اس کی جو طاقت ہے اگر اس کو ہم تازہ سن سے بان دیں تو یہ کمزور ہو جائے گا اس کو رسیوں سے بان دیا گیا وہ سویاوہ تھا اس کی بی بی نے کہا فلسطی تجھ پر چڑھائے بائبل میں لکھائے خدا کی روس پر زور سے نازل ہوئی اور اس نے ان رسیوں کو ایسے توڑ دیا جیسے جلے ہوئے سن جلی ہوئی رسی اس میں کیا طاقت ہوگی آپ خود دیکھیں اس کو ہاتھیں پکڑے تو وہ بھر جاتی ہے اور اس نے ان فلسطیوں کو پھر مار دیا پریشان ہو گئے کئی دفعہ پوچھا گیا فلسطیوں کو گڑائی جا رہا ہے برباد کیے جا رہا ہے ابلیس کی فوجوں کو خادم رگے دی جا رہا ہے ٹینشن پڑ گی ہے گلیوں میں منادی کرتا ہے لوگ تو با کرتے ہیں بیماروں پر ہاتھ رکتا ہے بیمار شفاہ پاتے ہیں سمجھ سے باہر ہے اس کو کیسے قابو کیا جائے اس نے جال بنا اس نے کہا عورت کے چکر میں پڑ جائے گا غیر قوان میں اس کی شادی کرا دو یہ فس جائے گا ہوگی شادی اب کیا ہوا اٹ لیسٹ اس کی بیوی نے پھر پوچھ ہی لیا اس نے کہا بتا تو سی تو میرے سے کیوں جھوٹ بولتا ہے اس نے کہا میری طاقت میرے بالوں میں ہے ان بالوں پر آج تک اس طرح نہیں لگا اگر تو ان کو کٹوا دے تو میں کنزور ہو جاؤں گا یا یہ بال کٹ دیا جائے تو میں ویک ہو جاؤں گا اور پھر اس کو مہ پلائی گئی شراب پلائی گئی ویٹیور اور اس کے سر پر اس طرح لگوا دیا اور جب اس کے سر پر اس طرح لگوا دیا ہزاروں کی فوجوں کو اکیلا اڑا دینے والا اس نے کہا کہ فلسطی تجھ پر چڑھائے وہ اٹھا اس نے کہا میں پھر ان کو مار لوں گا لیکن اب بائیبل میں لکھا ہے ایک چیز اماندار جو بہت بڑی بھول میں رہتے ہیں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اماندار کہتا ہوں میں تو اس بدرو کو ایسے نکال لوں گا جا کے پان کھا رہا ہے سگرٹ بھی پی رہا میں تو ایسے بدرو کو نکال لوں گا کلام میں لکھا ہے سمسون کو پتا بھی نہ چلا اور خدا اس سے جدا ہو گیا کسی اماندار کے لئے سب سے خطرناک بات وہ دھوکے میں ہوتا ہے وہ اس روحانی گھومنڈ میں ہوتا ہے اوہ میں تو یہ بھی کر لوں گا میں وہ بھی کر لوں گا مگر جب خلا اس سے جدا ہو گیا تب اس سے کچھ نہیں ہوگا اور فلسطی آئے انہوں نے اس کو پکڑ لیا کلام میں لکھا اس کی دونوں آنکھیں نکال لیں تب خلا کی روز اور سے نازل نہیں ہوئی الگ ہوئی اسے اس نے گناہ کیا مسا اسے الگ ہو گیا کلام میں لکھا کہ پھر وہ فلسطیوں کو تماشے گرگے دکھاتا تھا وہ بندروں کی طرح چلتا ہوگا وہ اس کو نیزے مارتے ہوں گے اس کو چبوتے ہوں گے چیزیں اس کو کہتے ہوں گے اب ہمارے لئے تماشا کر پھر وہ کہتے ہوں گے یہ ہے وہ اسرائیلی جس نے ہماری جان کو عذاب ڈال دیا تھا جس نے ہمیں مسئبت میں بھزا دیا تھا آج ہم نے اس کو قابو کر لیا ہمارے دیوتاؤں نے اسے ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے ہم اس کو ماریں گے ہم اسے تماشا کروائیں گے یہ ہے وہ ایماندار ریزن آنلی ون سن گناہ اس کی زندگی میں آیا اور خدا اس سے جدا ہو گیا اور وہ ان کو تماشے کر کر کے دکھاتا تھا لیکن کلام میں لکھا ہے بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اسرائیل کا خدا تہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت میں گنی ہے کلام میں لکھا اس کے بال پھیل بڑھنا شروع ہو گئے آنکھیں تو نہیں آئیں لیکن بال ضرور آنا شروع ہو گئے اور جب بال بڑھنا شروع ہو گئے پھر اس نے فریاد کی اس نے کہا خدا میں تیری منت کرتا ہوں میں تیری آگے درخواست کرتا ہوں ایماندار پھر خدا سے منت کر رہا ہے کیونکہ وہ کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت میں گنی ہے اس نے کہا فقط ایک بار میرا زور بحال کر دے صرف ایک بار میری طاقت بحال کر دے تاکہ میں ان فلسطیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ لے سکوں اور اس کے بال بڑھنا شروع ہو گئے ایک بڑی محفل فرام کی گئی بادشاہ کے محل میں ایک چھوٹا بچہ اس کے ساتھ مقرر کیا گیا جو اس کو لکافٹر کرتا تھا اس کو کہیں لاتا لجاتا تھا اس نے اس بچے سے کہا اس نے کہا میری ہاتھ ان دو پلرز پر رکھ دے جس پہ یہ محل ٹکا ہوا ہے وہ نظیر ہے خدا کا وہ ممصو ہے خدا کا اس کو پتا ہے کہ خدا کی روح دوبارہ نازل ہوگی اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا ہے اس کو پتا ہے کہ اسرائیل کا خدا کہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں گنی ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے معافی مانگی ہے مسہ آئے گا اس کو پتا ہے کہ میں نے اسرائیل کے خدا کو آواز دیا میں نے کسی مردہ خدا کو نہیں پکارا میں نے جس خدا کو آواز دیا وہ زندہ ہے وہ لازمی آئے گا اور اس نے ان پلرز پر اپنے ہاتھ رکھے اور کلام میں لکھا کہ خدا کی روح پھر سمتون پر زور سے نازل ہوئی اور وہ پورے زور کے ساتھ جھکا بائبل میں لکھا ہے کہ وہ محل جس میں تین ہزار سے زیادہ لوگ تھے وہ ان لوگوں پر گر پڑا اور سارے کے سارے لوگ مر گئے اور لکھا ہے کہ اس نے اپنے مرتے وقت اتنے لوگ مارے جتنے اس نے اپنے جیتے جی نہیں مارے تھے کیونکہ خدا پر فضل خدا ہے خدا مہربان خدا ہے خدا غیور خدا ہے وہ اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے خدا سے ریکویسٹ کرنے خدا اگر میرے زندگی میں گناہ آگیا تو مجھے بتا اگر میں نے روحانی گھمنڈ کیا تو بھی بتا میں نے کسی کا دل دکھایا تو بتا خدا سے موفی مانگ لے خدا بحال کر دے گا دعوت کو مسا گیا تیل سے پرانے دور میں مسا کیا جاتا رہا مختلف اشیاء سے ہاتھ رکھ کے بھی کیا گیا اور مختلف طریقوں سے مسیحوں کا مسا بہت اتم ہے بہت کمال ہے خادم ہمیں تیل سے تو مسا کرتے ہیں لیکن آسمان والا ہمیں رولکس سے مسا کرتے تھے اسرائیل کا خدا رولکس سے مسا کرتا ہے یسو نے بڑی خوبصورت بات کی تھی اس نے کہا میں جاتا ہوں لیکن تمہارے لئے ایک مددگار ہے جمعہ یعنی روح حق رولکس رولکس کی طاقت کیا ہے وہ تو سمسون کی طاقت تھی جو خدا نے اس کو دی تھی سرٹن پاور رولکس کی کیا حق یرو کی دیوار کا واقعہ ہم سب جان دیں یرو کی دیوار عام دیوار نہیں تھی ہم اگر کوئی عام شخص اپنے گھر کی تیرہ انچ کی دیوار جب بنا لے تھے وہ کہتا ہے یا اس نے بڑا مضبوط گھر بنایا تیرہ انچ کی دیوار اس نے بنائی اپنی بانڈری والز بہت مضبوط ہے جس تھرٹین انچ اتنی تھی ہوتی ہے جو یرو کی دیوار تھی وہ تیرہ انچ کی نہیں تھی وہ اٹھارہ فٹ کی تھی بلکہ شاید اس سے بھی تھوڑی زیادہ اور کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں تقریباً بارہ گھوڑے کٹھے اس پہ دوڑ سکتے تھے اور پھر وہ ایک دیوار نہیں تھی وہ دو دیواریں تھی ایک چھے فٹ کی اور ایک بارہ فٹ کی یا شاید اس سے بھی زیادہ کی تھی اب ایک ایریا ایک ٹیرٹری جس کی اتنی مضبوط بانڈری وال ہے وہ کیسے گر سکتی ہے ہم سارے بھی مل کے توڑا چھینی پکڑ کے شروع ہو جائیں تو نہیں گرا سکتے اس کو پھر وہ اتنی بڑی دیوار ہے اس کو گرانا اس کو ہلانا بڑا مشکل ہے اوپر سے دو دیواریں ہیں خدا کی انسٹرکشنز ہیں خدا گائیڈ کر رہا ہے نبی کے وسیلے خادم کے وسیلے پہلے دن پہلے چھے دن ایک چکر لگانے شہر کے گرد ایک ایک چکر لگا دیا گیا ہے لوگ سوچتے ضرور ہوں گے یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایک چکر کیوں لگانا ہے پھر آگے بابا جی ہمیں بٹھا دیتے ہیں کیوں نیگٹیوی بولنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن سٹرکلی انسٹرکشنز ہے کسی نے بولنا نہیں ہے چپکر کی چکر لگانا ہے بس اور ساتھویں دن سات چکر اس کے بعد مرسنگا پہلے دن ایک چکر لگایا اور بیٹھ گئے پھر لگایا بیٹھ گئے چھے دن چھے چکر لگے ساتھویں دن آیا اور یرو کی دیوار کے گرد سات چکر لگائے گئے ہیں کونٹی نیوزلی یرو والے سوچتے ہوں گے کہ اسرائیلیوں کو کیا ہو گیا ہے شاید یہ پاگل ہو گئے ہیں یہ سٹی آگے ہیں ہماری اتنی زبردست بانڈری وال دیکھ کے ہماری اتنی زبردست سیکیورٹی دیکھ کے اب ان کو پتا چل گیا یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے ساتھویں دن ساتھویں چکر ہوا اور اسرائیلیوں نے نرسنگا پھوکا بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یرو کی دیوار فورن زمین پر آگری صرف ایک روزن رول کچھ کی طاقت زندگی میں جتنے بھی بڑے پہاڑ کیوں نہیں کھڑے ہو گئے وہ تو یرو کی دیوار سولہ اٹھارہ فٹ موٹے تھی میں کہتا ہوں وہ اٹھارہ ہزار فٹ بھی موٹی ہوتی تو اس کو گرنا پڑتا کیونکہ رول کچھ کے آگے کوئی طاقت نہیں ٹھائر سکتی زندگی میں جتنے مرضی بڑے پہاڑ ہیں رول کچھ کو کام کرنے کا موقع دیں آپ کو مسا کیا گیا ہے پاکرو سے رول کچھ کی طاقت یسو کے خون سے مسا کیا گیا بہت اتم پاور بہت زبردست طاقت رول کچھ کی طاقت خدا کے خادم خدا کے رسول جا رہے ہیں حیکل کے باہر سے گزرتے ہیں لکھیں کہ جنم کا لنگڑا ہے خدائشی ٹانگیں ٹیڑی ہو گئی ہیں پولی ہو گیا ہے کیا پرابلم ہے نو آئیڈیا بڑھ لکھا ہے لنگڑا ہے چل چلو گئے نہیں سکتا وہ پاؤنٹیڑے ہیں نو آئیڈیا کیا پرابلم تھی کچھ پتا نہیں ہڈیاں سوک گئی ہیں تھا وہ لنگڑا ہی بھیک مانتا تھا بھیکاری تھا بیگر تھا کوئی دو پیسے کوئی ایک دمڑی کوئی دو دمڑی کوئی پانچ روپے ملتے رہتے اس کو اب ممسو پہلے تو عام انسان گزر رہے ہیں جو ان کے پاس ہے وہ دے رہے ہیں ایک پیسہ دو پیسے چار روپے پانچ روپے شاید کسی کے پاس شرٹ ہے دے دی کوٹ ہے دے دیا بھیکاری کی ضرورت پوری ہو رہی ہے بھیکاری نے سوچا بھی نہیں ہو گا کہ میری یہ ضرورت جو ہے اس کو بھی پورا ہونا درکار ہے کیونکہ بھیکاری کو یہ بات بتا دی گئی ہے یہ کوئی شخص پوری کر ہی نہیں سکتا یہ کوئی طبیب پوری کر ہی نہیں سکتا تیرے یہ ضرورت بھیکاری کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ یہ تو ہوئی نہیں سکتا ٹھانگیں تو ٹیک ہوئی نہیں سکتی لیکن پھر بائبل بتاتی کہ ایک دن ماں سے ممسو گزرے خدا کے رسول گزرے کلام میں لکھا کہ اس بھیکاری نے کچھ ملنے کی امید میں ان ممسو کی طرف دیکھا ان رسولوں کی طرف دیکھا رسولوں نے کیا کیا رسولوں نے کہا کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم تجھے دیئے دیتے ہیں یسو کے نام سے چل پھر کلام میں لکھا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ان رسولوں نے وہ اس کو دیا جو ان کے پاس بیسٹ تھا لوگ شاید کسی کے پاس پچاس روپیہ دیتے ہوں وہ ایک روپیہ دے جاتے ہوں لیکن رسولوں کے پاس اس وقت سب سے قیمتی چیز رلکس تھا یسو مسیح پر رکھا ہوا ایمان تھا انہوں نے اس ایمان کو یوز کیا اس اختیار کو یوز کیا اور اس کو بحال کیا میرے عزیزوں کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اس کا سلوشن نہیں ہے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ کینسر تو لاسٹ ٹیج کے موت کنفرم ہے مرنا ہی مرنا ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں جی دعا کرو ٹھیک ہے بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کینسر لاسٹ ٹیج کے مر جانا ہے پولیو ہو گیا ٹھیک نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے میرے عزیزوں رولکس کی طاقت کے آگے کوئی پولیو پولیو نہیں ہے رولکس کی طاقت کے آگے صرف شفاہ ہے بحالی ہے یسو کے خون کی قدرت خون کی طاقت اکثر یہ بات میں نے یہاں سے بیان کی مختلف جگہوں پہ بھی کی ایک مووی بن حورس کا نام اس میں دکھایا گیا کہ یسو مسیح کو سلیب دی گئی ہے اس ویڈیو میں یہ بات دکھائی گیا بتانے لگو یسو کے خون کی قدرت اس کے خون کی طاقت کیا ہے یسو مسیح کو سلیب دی گئی اس کے ہاتھوں پیروں سے پسلی سے خون بھا اور پہاڑ پر گر گیا اس پہاڑ کے نیچے ایک کھو تھی جس میں کوڑی رہتے تھے کوڑیوں کی وادی میں ادھر کوڑی رہتے تھے صرف اور کوئی شخصوانی جا سکتا تھا جب بارشیں ہوئیں اس ویڈیو میں یہ چیز دکھائی گئی اور یسو مسیح کا خون بارشوں کے پانیوں میں مل کر اس وادی تک پہنچ گیا وہاں سے ایک چشمہ بیٹا تھا اور ایک کوڑی آیا اس جگہ پر ہاتھ دھونے یا پانی پینے اس نے اس پانی میں جب ہاتھ ڈالا تو اس کا کھوڑ فوراں ساف ہو گیا یسو کے خون کی قدرت اس نے جا کر اپنے اور ساتھیوں کو بتایا اس نے کہا کہ ایسے ایسے میں نے اس پانی میں اپنے ہاتھ دھوئے ہیں اور اس پانی میں ہاتھ دھونے سے میرا کوڑ جاتا رہا اور وہاں پر بہت سے کوڑی آئے اور وہ ساف ہوتے چلے گئے دوسرا کوڑی آیا وہ بھی ساف ہوا تیسرا آیا وہ بھی ساف ہوا اور چیز اناؤنس ہو گئی عرب میں یہ چیز ان کے خبارات میں یہ چیز اناؤنس ہو گی کہ آئیے دیکھئے کہ عیسیٰ مسیح کا خون کس طرح بارشوں کے پانیوں میں ملا اور کوڑیوں کی وادیوں میں گیا اور اس نے کوڑیوں کو پاک ساف کر دیا یسو مسیح کے خون کی قدرت جو شخص ناپاک ہوتا ہے وہ اس کو پاک کر دیتا ہے ناپاکی چاہے بدی بہت بڑا پاپ آپ کو ابلیس ڈپریس کر کے رکھ دے گا کہ تیرے لیے تو یہ پاسیبل ہی نہیں ہے کہ تُو خدا کی بائشہ ہی میں جا سکے تیرے لیے تُو تو ڈیسرم نہیں کرتا خدا کے حضور میں جانے کے لیے تب ایک سورس نہائیت اتم نہائیت خوبصورت یسو مسیح کا خون یسو مسیح کا خون اپنے اوپر لے لیجئے یسو مسیح کا خون ہمیں تمام گناہوں سے آزاد کرتا ہے کوئی گناہ بان ہی نہیں سکا جس سے یسو کا خون نام اوپر آزاد کرتے یسو کے خون کی طاقت ایک دفعہ الیکزنڈر سوشیل صاحب ایک بات بیان کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ کسی شخص کے لیے ہم دعا کر رہے تھے مختلف خادم تو ان کو کافی دیر ہوگی وہ اس بدروں کو کہہ رہے نکل جا یسو کے نام سے بدروں کہتی تھی میں نہیں جانا نکل جا یسو کے نام سے میں نہیں جانا تو چھڑنا کے نہیں ہے نو نہیں چھڑنا بڑی مصیبت پڑی بھی ہے بڑا زور لگ رہا ہے بڑی طاقت گھنٹوں بیٹھ گئے مگر بدروں جان نہیں چھوڑ رہی خدا کا خادم اٹھا اس نے اس کو کہا میں یسو مصری کا لہو تجھ پر مانتا ہوں میں اس شخص پر برے کا لہو مانگ لیتا ہوں اس انسان پر خدا کے بیٹے یسو ناصری کا خون مانتا ہوں اور اس نے اس ہاتھ کو اس شخص پر رکھ دیا اس نے اس شخص پر جب وہ ہاتھ رکھا تو بتاتے کہ بدروں چنا کے ایک منٹ میں نکل گئی جب یسو مصری کا خون مانگا گیا کسی بدروں میں تنی طاقت نہیں ہے کہ یسو کے لہو کا مقابلہ کر سکے پرانے عہد میں برہ زبا کیا گیا تھا فسا کا برہ اور اس کا خون دروازوں کی چوکٹوں پر لگا دیا گیا تھا کہ موت کا فرشتہ اس کو دیکھے گا اور گزر جائے گا اور ایسا ہی ہوا مصر کے سارے پر لوٹے مارے گئے اور کلام میں لکھے کہ اسرائیل کا ایک بکری کا بچہ بھی نہیں بھرا وہ تو برے کا خون تھا ہمارے پاس یسو کا خون ہے یہ خون اس سے کئی زیادہ محتبر ہے موت کا سایہ آپ کی فیملی میں ہے پتہ ہے کہ بیروزگاری سے بھوک اور بھوک سے موت پتہ ہے نشہ ہے تو نشے سے گھر میں تنگی تپالی تنگ دستی پر اٹلیس موت پتہ ہے بیماری ہے بیماری آگی ہے آخر کار یہ بھی مار دے گی ریجیکشن انسان کو ذہنی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے اور اٹلیس پھر موت ہر طرف موت ہی موت پر جب آپ کو ہر طرف موت ہی موت نظر آتی ہے تو پھر ایک آپ کے پاس سورس ہے اور وہ ہے یسو کا خون اس بھائی پر اس بہن پر جو نشے میں مبتلا ہے جو بیروزگاری میں مبتلا ہے جو کسی بانچپن میں مبتلا ہے جو کسی بھی قسم کے روگ میں مبتلا ہے برے کل ہم مانگ لیجئے اس کے لئے دعا کیجئے اس کو کہیں کہ اپنے اوپر برے کل ہمانگ بیماری چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہیں ہے جاتی رہے گی روگ کتنا بھی بڑا کیوں نہیں ختم ہو جائے گا دکھ چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہیں جاتا رہے گا اور وہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا جو مسا آپ کے پاس ہے وہ بہت مطور ہے بہت طاقتور ہے بہت سوپر ہے آئیے کچھ دیر کے لئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے دعا کریں گے ہم غور کریں گے